ختمِ نبوت کے لحاظ سے یقیناً آپ نے خطاب سنے ہوں گے آج کا دن ہماری اس نئی تاریخ میں اس کا ایک خاص مقام ہے آج کا دن یعنی ہم جس طرح سات ستمبر کا دن مناتے ہیں کہ اس دن قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اسی پس منظر میں ہماری اس نئی تاریخ کے اندر بارہ اکتوبر کا بھی ایک مقام ہے کہ جب حلف نامہ ختمِ نبوت کے اندر تبدیلی ہوئی جس پر پھر آگے ساری تحریک چلی اور فیضہ بات تک اور ڈی چوک تک اس تبدیلی کا جو جرم تھا اس پر ایک بہت بڑے مولوی نے اپنے داڑی کے ذریعے سے پردہ ڈالنا چاہا سینیٹر ساجد میر نے اس نے کہا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہ ملہ شور مچا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا یعنی ہوا ہوا تھا یہ ذریعی دنیا جانتی ہے لیکن اس نے جس چیز پر وہ سینیٹ کی ٹکٹ ان سے لیتا ہے یا مفادات لیتا ہے اس نے کہا وقت ہے مالکوں نے کہا کہ کچھ تم حلال کرو جو کھاتے ہو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا میں اتنا بڑا عالم دین میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر کچھ ہوا ہے تو میرے ساتھ کوئی مناظرہ کر لیں یہ اخبارات کے بیانات موجود ہیں اور پھر ہم نے چیلنج قبول کیا یہ بھی سارے اخبارات موجود ہیں پھر وقت جانبین کی پابندی سے جگہ جانبین کی اتفاق سے بارہ اکتوبر پریس کلب لاہور چار وجہ دن اس کا ٹائم جو ہے وہ میین ہوا اور پھر جون جو وقت قریب آتا گیا دباؤ آیا کہ ایسا نہ کیا جائے حالات خراب ہو جائیں گے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے یہاں تک کہ حکومت اور اس ملک کے اعلیٰ اداروں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں یعنی انہیں یہ تھا کہ وہ تو آئے گا نہیں یا آئے گا تو ہارے گا تو اب اس کی عزت تب بچتی ہے یا جنہوں نے فراد کیا ہوا ہے ان کو تحفظ تب ملتا ہے کہ دونوں ہی نہ آئیں اور اعلان ہو جائے کہ بس وہ ختم ہو گیا ہے تو میں نے آخری رات بھی یہی جواب دیا یہ جو بیارہ بارہ کی درمیانی رات تھی میں نے کہا کہ اگر تمہارا یہ موقف ہے کہ فتنہ ہوگا فساد ہوگا لوگ ہزاروں کٹے ہو جائیں گے کیونکہ ایک حلچل مچی ہوئی تھی کہ یہ مناظرہ ہونا ہے اور لفظ مناظرہ ایسا ہے کہ کسی کے کان تک خبر پہنچے تو سارے چل پڑھتے ہیں دیکھیں تو یہ ہوتا کیا ہے اور پھر اہل حق کا مزید جذبہ ہے اب یہ مناظرہ ہونا ہے کہ حلف نامہ ختم نبوت جو ہے اس میں تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر ہونے کے باوجود یہ ثابت کر دیا گیا کہ نہیں ہوئی تو پھر بڑی چوری نہیں پکڑی گئی چوروں کی موج ہو جائے گی اور اگر ثابت کر دیا جائے کہ چوری ہوئی ہے تو پھر اس پر آگے تحریک چلے گی جس طرح کے پھر چلی تو اس بیس پر ان کا یہ تھا چونکہ حکومت تھی ان کی انہوں نے پھر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی اور دفعہ ایک سو چوالیس کا اس وقت جب اعلان ہوا یعنی پہلی رات کو تو اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ پنجاب بر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے اور بالخصوص لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس کے نافذ ہونے کے بعد اب کوئی مناظرہ نہیں ہو سکتا یعنی اس سے انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ جو ہنگامی دفعہ ایک سو چوالیس آئی ہے اصل روکنا اس مناظرے کو مقصد ہے لہٰذا کوئی مناظرہ نہیں ہو سکتا تو اس پر ایک تشویش تھی پورے ملک میں کہ اب کیا ہوگا کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے حلف نام ختم نبوت میں جو تبدیلی تھی اگر وہ چوری نہ پکڑی جاتی تو آدھے ایم این ایم پی اے کادیانی بن چکے ہوتے اس کے ذریعے سے چونکہ جو تبدیلی تھی اس میں یہ جس وقت ریٹرننگ افیسر جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوتی ہے تو وہ دن جہاں تک اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو کادیانی ہے یہ الیکشن نہیں لگ سکتا وہ سب کچھ ختم کیا جا رہا تھا تیئیس ارب ڈالر کے قریب پیسے منظور کیے ہوئے تھے اسرائیل نے کادیانیوں کے لیے اور یہ جو ان پر ایک قانونی طور پر رکاوٹ تھی یہ ویسے وہ ختم کنا رہے تھے تو پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ پاکستان کی اس میں کارکنان کی اکثریت ایم این ایز جو ہیں وہ کادیانیوں ایک تو حلف وہ جو کادیانیوں کے خلاف آئین میں دفعات ہے وہ ختم ہو ٹو نائنٹی فائیو سی ختم ہو پاکستان کا اسلامی تشخص ختم ہو محضر اللہ یہ سارے منصوبے اس کی بنیاد یہ تھی کہ دروازہ ایمن نے بنانے کا تو ان کا کھولا جائے اتنی گہلی سازج تھی اور اس کا دفاع کرنے والا اگرچہ مولوی ہو تو اس بنیاد پر ایسے حالات میں اللہ کا فضل ہے ہمیں رب نے چیلنج قبول کرنے کی توفیق دی اور اس پر ڈٹے رہنے کی بھی توفیق دی تو اب چونکہ ٹائم مقتصر ہے اب اگلا دن جو تھا ابھی میں مرکز سرات مستقیم میں بخاری شریف پڑھا رہا تھا کہ پولیس نے محاصرہ کر لیا یعنی یہ تاج باغ جو ہمارا مرکز ہے تقیبا نہر تک جو دونوں راستے ہیں وہ سارے فل تھے کوئی بارہ تیرہ سو کے قریب پولیس کے افراد کھڑے تھے اور سارے ان کے افسران کے ان کو یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے کیونکہ اگر یہ یہاں سے نکل کر ادھر پہنچ گئے تو ہمارا ساجد میر جو ہے وہ اس کے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا کیونکہ ان کی معلومات کے مطابق ساجد میر پہلی شام کو لاہور سے اسلام آباد چلا گیا اور اس کا بھی بقیدہ ریکارڈ ہے کہ وہاں ایک پروگرام میں وہ نظر آیا مناظرہ اس نے لاہور کرنا تھا اس نے تو آنے ہی نہیں تھا تو نتیجہ انہوں نے یہ بنایا تھا کہ ان کو نکلنے نہیں دیں گے تو ادھر سے وہ کہیں گے کہ ہم تو بالکل تیار تھے پہنچ جانا تھا لیکن حکومت نے دوہ ایک سو چوالی سے لگا دی ہے پہلے ہم نہیں آئے اور یہ بھی نہیں پہنچیں گے تو اس طرح وہ جو پردہ چاک ہونے کا خطرہ ہے وہ پھر پردہ پڑ جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے میں اسی مرکز سرات مستقیم سے نکلا اور جو ٹائم تھا پریس کلب کا اس میں ابھی تین چار منٹ باقی تھے ہمارا اعلان یہ تھا کہ ہم بارہ بجے مرکز سرات مستقیم میں ختم نبوت کانفرنس شروع کر رہے ہیں کانفرنس شروع ہو گئی پولیس ناکے سارے صرف یہاں ہی نہیں پریس کلب کے ارد گرد رستے میں لیکن انہیں یہ سہارا تھا کہ وہ تو وہاں کانفرنس شروع کیے ہوئے ہیں اور کانفرنس کے اندر ہی جو کچھ انہوں نے بیان کرنا ہے بیان کرنا تو اللہ کے فضل سے چار منٹ ابھی باقی تھے کہ میں ایک رکشے سے نکل کر پریس کلب کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا تو ہم نے باہر سب کو کہا ہوا تھا باقاعدہ کہ سارے کافلے جو آ رہے ہیں وہ مرکز سرات مستقیم آئے کوئی بھی پریس کلب نہ جائے لیکن پھر بھی جب میری گرفتاری ہوئی تو سو سے زائد کارکنان اس وقت اچانک ظاہر ہوئے اور وہاں ہم نے پریس کانفرنس بھی کی وہاں ہم نے بورڈ دکھایا کہ یہ ہے پریس کلب لاہور اور یہ ہے بارہ اکتوبر اور یہ ہے مناظرے کا ٹائم اور میں ایک چھوٹا سا خادم ختم نبوت کا یہاں کھڑا ہوں اور جس نے کہا تھا کہ ہوا کچھ نہیں میں چیلنج کرتا ہوں میں نے تو قبول کیا تھا میں نے چیلنج نہیں کیا تھا لیکن آج باطل بھاگ چکا ہے اس بیس پر پھر وہاں کیونکہ بہت زیادہ پولیس تھی ہماری گرفتاریاں ہوئیں گرفتاری سے پہلے ہم نے خود یہ وہ سارا منظر چونکہ سب پریس کلب کا میڈیا سب کچھ وہ کورج کر رہا تھا تو میں نے اس طرح بازو بلند کر کے کہا کہ میں نے کہا میں گرفتاری تو دیتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ مجھے تم حد کڑی لگاؤ تاکہ قیامت کے دن میرے لیے یہ شرف ہو کہ میں نے ختم نبوت کے لیے کہ میں نے کوئی بیس کی چوری نہیں کی میں نے کوئی پانی چوری نہیں کیا میں نے کوئی ڈاکہ نہیں کیا اور مجھے یہ شرف مل رہا ہے چونکہ ہم نے نعرہ بلند کیا کہ جیل کا راستہ جنت کا راستہ تو یہ نعرہ لگاتے ہوئے جیل کی گاڑی میں ہم بیٹھے اور اللہ نے پھر تاریخ میں ہم جیسے کمزور بندوں کو یہ شرف دیا کہ جب رات چار بار وہ مجھ سے مذاکرات تھانا کتوالی میں کر چکے آج والی رات اب ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں اب ہم آپ کو رہا کرتے ہیں تو میں نے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کہ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی حیثیت سے گیارہ شرائط لکھیں یہ شرطیں پوری ہوں گی تو پھر مجھے رہائی منظور ہے ورنہ میں رہا نہیں ہونا چاہتا یہ سب کچھ بھی اس وقت کے چیلوں پر چلا کہ اشرف آصف جلالی نے اپنی رہائی کے لیے شرطیں رکھ دیئے کہ میں تب رہا ہوں گا کہ یہ شرطیں ہماری مانی جائیں کہ ویسے تو شرطیں ہوتی ہیں کہ ہم سب کچھ مانتے ہیں ہمیں رہا کر دو جس طرح بعد میں لوگوں نے دیکھا اور ابھی تک اخباروں پر چل رہا ہے کہتے ہیں کہ موقع پھر بدلتے کیوں ہو شادت لینی تھی اب معافیوں مانگ رہے ہو یعنی یہ جو بدنامی ہے بعد کی اس وقت اللہ کے فضل سے ہمیں یہ حق کا پرچن بلند کرنے کا موقع ملا میں نے لکھ کر وہیں ان کے سامنے رکھیں یہ کافیاب بھی ہمارے پاس ہے اسی پر پھر مذاکرات ہوئے یہ شرطیں پوری کرو گے تو پھر میں رہا ہوں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا پھر رات بل آخر انہوں نے یہ کہا کہ یہاں جگہ تنگ ہے آپ بہت سے ساتھی ہیں اگلے تھانے میں تمہاری جگہ بن گئی ہے گاڑیاں دروازے پہ کھڑی ہیں تو آپ ان گاڑیوں میں بیٹھیں تو تاکہ وہاں آپ کو منتقل کیا جائے ہم جب باہر نکلے میڈیا کھڑا تھا میں نے گفتگو کی اور اس کے بعد گاڑیوں کی طرف بڑھے تو انہوں نے کہا تمہیں تو رہا کر دیا گیا اور یہ گاڑیاں تمہیں چھوڑنے جا رہی ہیں تو میں نے تھانا کوتوالی کے سامنے اپنی چادر بچھا لی میں نے کہا کہ ہم اب یہاں دھرنا گئیں گے اس وقت تک جب تک ہماری شرطیں منذور نہیں ہوتی کوئی تقابل نہیں ہمارا حضرت مجدد الفیسانی جیسے اکابر کے ساتھ چی نسبت خاکرہ بال میں پاک لیکن اللہ کے فضل سے یہ پھر اس صدی میں ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم نے رہائی منظور کرنے کے لئے شرطیں رکھیں کہ ورنہ ہم نے رہا نہیں ہونا تو انہیں گرفتار کیوں کیا ہے اگر گرفتار کیا ہے تو پھر ہمیں پاس رکھو رہا کرنا ہے تو ہماری یہ شرطیں مانو اور جب انہوں نے دھوکے سے دروازے سے باہر نکالا ہم سارے دھکیے دیتے رہے کہ دروازہ کھلے وہ تھانا کوتوالی کی اتنا خطرناک کہ وہاں تو قیدی دروازہ کھلنے کی منتے مانتا رہتا ہے اور یہ آشکان رسول باہر سے دھکا دے رہے تھے کہ ہم نے پھر اسی تانے میں رہنا ہے اور پھر وہاں ہم لیٹ گئے فجر ہو گئی دن گزر آگلی رات آگئی وہیں جمعہ پڑھایا ہم نے اور اس طرح کر کے یہ تھا وہ پہلا سٹیپ کہ جس پر پوری قوم پھر بیدار ہوئی اور پھر ختم نبوت کے لحاظ سے ایک اس نئے عہد کے اندر بھی بیداری پیدا ہوئی اور آج گلی گلی میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگ رہے ہیں تو اس طرح کچھ تھوڑی سی کاوش کا شرف ملا اللہ اسے قبول فرمائے